سنگھ پر بین کو لے کر ایم پی میں پھر شروع ہوئی سیاست کانگریس اور سنگھ ہوئی آمنے سامنے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ایم پی نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں نمبرتہ بندیلہ ایم پی نیوز کے خاص کاری کرم میں آپ کا سواگت ہے بدھان سبھا چناف سے پہلے جب کانگریس نے اپنا وچن پتر تیار کیا تھا اس وچن پتر میں کافی سارے وچن کافی ساری گھوشنا ہے اس میں شامل کی گئی تھی جس پر سرکاری زمین پر سنگھ کی شاکھاؤں پر بین لگانے کی بعد بھی کانگریس نے اپنے وچن پتر میں شامل کی تھی اور اب اسی وچن پر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے منترالے میں فائل دور پڑی ہے اس وچن کو پورا کرنے کے لیے اور وہیں اب کانگریس اور سنگھ آمنے سامنے ہو چکی ہے ہمارے سمودہ تر راہل اس وقت ہم سے جڑے ہوئے ہیں راہل بتائیے کہ سنگھ اور کانگریس اس وقت آمنے سامنے آگئی ہے ایم پی کی سیاست گرم آگئی ہے تو کیا ہے یہ پورا معاملہ جو نشی طور پر نمرتہ یہ دی ہم بات کریں مدبردیس کی راجنیتی کی تو سنگھ پر سرکاری جمینوں پر شاکھا لگانے کے بین کو لے کر اب سیاست گرم آگئی ہے جہاں تک بات کرے سرکاری جمینوں پر شاکھا لگانے کی بات کو لے کر تو پورو میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جگہ جگہ پردرشن ہوئے تھے اور اس پر کہیں نہ کہیں تیکھی پرتکریا سنگھ کے جو لوگوں نے دی تھی کہ سنگھ ایک راجنیتی سنگھٹھن ہے اور اس کا راجنیتی کرنڈ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی باتیں کی جاری تھی اور اب جبکہ کانگریس ستہ پر کابیج ہے تو وہ اپنے وچن پتروں میں شامل اس وچن کو پورا کرنے میں جھڑ گئی ہے جس میں وچن تھا کہ سرکاری جمینوں پر سنگھ کی ساکھاؤں پر لگے گا بین اس طرح کی بات کی گئی تھی اور اب اس پر وہ عمل کرنے کی پوری تیاری میں ہیں اور آپ نے بلکل صحیح کہ سنگھ کے دفتروں میں کانگریس کے دفتروں میں اب یہ فائل ہے جو کی رفتار پکڑ چکی ہے دوڑنے لگی ہے کہ جلد ہی سنگھ کی ساکھاؤں پر سرکاری جمین پر لگنے پر جلد ہی بین لگا جائے گا اس طرح کی باتیں کی جاری ہے جس کو لے کر اب سیاست گرما گئی ہے چونکہ مدردیس میں سنگھ کا بڑا ہی ایک گڑ مانا جاتا ہے سنگھ یہاں پر ایکٹیو ہے اور جس پرکار سے جن سمپر کے سنگھ کا ہے ایسے میں آگامی دنوں میں بہت کچھ سیاسی حلچل دیکھنے کو مل سکتی ہے کانگریس جہاں اسے وچن کو پورا کرنے کا نام دے رہی ہے وہیں سنگھ اس پر تلک ہو کر ٹپڑنی کر رہا ہے یا یوں کہیں کہ آگامی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سنگھ اس پر کس طرح کی پرتیقریہ دیتا ہے اور کس پرکار سے اس پر سیاست گرماتی ہے یہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں سپشٹ ہو جائے گا جب اس پر پوری طرح بین لگنے کی فائل ہے وہ شنشنڈ ہو جائے گی جی بالکل تو سنگھ پر بین لگانے کو لے کر کانگریس نے اپنی پرتیقریہ شروع کر دیا ہے وہیں فائل منطرالے دوڑ پڑی ہے اور اب راہل ایک سوال اور یہاں پر سامنے آتا ہے کہ جب سنگھ کی شاکھوں پر جب سرکاری زمینوں پر سنگھ کی شاکھوں پر بین لگانے میں کامیاب ہوگی کانگریس تو اب چونکہ دوہزار انیس کے لوگ سبھا چناو بھی بے حد نزدیک ہیں تو ان چناو کا سنگھ کی شاکھوں پر بین لگانے کو لے کر کانگریس پر کس طرح سے اثر پڑے گا کیا الپ سنکھیا کا ووٹوں کو سہجنے میں بھی کامیاب ہوگی کانگریس جب بلکل نمرتہ آپ نے بلکل صحیح کہا کہ یدی ہم مدیپردیس کی راجنیتی کی بات کریں تو یہ ہندی ہوت لینڈ کی دھرتی کہا جاتا ہے گائے کا مددہ رام کا مددہ مندیر کا مددہ یہ گرماتا ہے چونکہ یہ ہندی بیلٹ ہے اور ہندی بیلٹ میں یہ سارے جو مددے ہیں وہ کافی سیاسی معینوں میں گرماتے ہوئے دیکھتے ہیں چناؤں کے درمیان اگر ہم ابھی بات کریں دوزار انیس کے الیکشن کی تو نشی طور پر کانگریس جہاں اس پر سنگ کی ساکھاؤں پر بین لگا کر کہیں نہ کہیں اپنے وچن کو پورا کرنے میں لگی ہے تو نشی طور پر جو الپ سنکھیا جو ووٹ بینگ کہا جاتا ہے کانگریس کا پرمپراغت وہ تو ضرور آکرشت ہوگا کیونکہ جس پرکار سے سنگ پر ٹکی ٹپڑیاں کانگریس نے کی تھی یا تمام جو یہ چناؤں پرچار کے دوران سنگ پر یہ کہا گیا تھا کہ سنگ کو چناؤں کے بعد دیکھ لیا جائے گا تو ایسے میں اب کل ملاکتا راجنیتی آرپار کی ہوتے نظر آ رہی ہے وہیں یدی ہم بات کریں مدبردیس کی راجنیتی کی تو مدبردیس میں راجنیتی جو بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک گڑ کہا جاتا ہے وہیں اگر ہم بات کریں تو آر ایسے کی بڑی ہی ایسے پرویوکشالہ بھی کہا جاتا ہے خاص کر کے معلومان چل میں جس پرکار سے سنگ کا پربھاو ہے ایسے میں ایک بہت بڑا یوں کہیں کہ کانگریس سیدھے سیدھے ساپ طور پر سنگ پر آٹیک کر کر مسیبت مول لے رہی ہے چونکہ دوزار انیس کا جو الیکشن ہے بڑا ہی مہتپورن الیکشن ہے ایسے میں یدی سنگ پر اگر زمینی اس طرح پر بین لگایا جاتا ہے تو تمام طرح کی تیکھی پرکریہ سنگ دے سکتا ہے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں تو برطمان میں جو آپ نے بات کہی کہ جو ووٹ بینک کہا جاتا ہے کانگریس کا پرمپراغت وہ تو اسی طرح آکرشت ہے ہی لیکن جو وقتی سنگ کی ساکھاؤں میں نہ جا کر سنگ کی وچاردھارہ سے کئی نہ کئی تعلقات رکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ کانگریس کا سپورٹ کرتا ہے کانگریس کو ووٹ کرتا ہے ایسے میں یادی سنگ اگر تلق یادی کانگریس اس پر کوئی بڑا ڈیسیجن یا کٹھوڑ ڈیسیجن لیتی ہے سنگ کی ساکھاؤں کو سرکاری زمینوں پر بین کرنے میں تو یہ ایک بڑا یوں کہیں کہ کانگریس کے لیے جھٹکا ہو سکتا ہے کیونکہ کئی نہ کئی مدیپردیس کی راجتی میں جیسا میں نے بتایا کہ یہ مدے کافی اپیل کرتے ہیں اور جنتا سے سیدھے جڑے ہوئے مدے ہیں تو ایسے میں بہت ایک یوں کہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا اس طرح کے نینے کے بعد کی جس پرکار سے جنتا میں جناکروش بھی ہو سکتا ہے یا یوں کہیں کہ کانگریس میں سفل بھی ہو سکتی کیونکہ پیچھلے اگر ہم ویدان سبا چناؤ کی بات کریں تو اس میں کہیں نہیں کہیں کانگریس نے بین لگانے کی بات کی تھی اس کے بعد بھی وہ ستہ پر کابیز ہو پائی تو ایسے میں کانگریس یہ جو مدہ ہے یا یوں کہیں کہ جنرینہ یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہو سکتا ہے یہ فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے تو وہیں دوسری اور بہت زیدہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے جی بالکل جیسے کی راہول نے بتایا کہ دو دھاری تلوار کی طرح یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہیں یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے تو کہیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے چونکہ ویدان سبا چناؤ کی وقت جب کانگریس نے اپنے وچن پتر میں سنگھ کی شاکھاؤں پر بین لگانے کا یہ وچن شامل کیا تھا تب کہا جا رہا تھا کہ اگر مدھ پردیش میں فتح حاصل کرنی ہے تو ہندووں کے دلوں کو جیتنا بہت ضروری ہے اور وہیں اب سنگھ کی شاکھاؤں پر بین لگانے کو لے کر کہیں نہ کہیں کانگریز کی ہار کے آثار ویدان صبح میں نظر آ رہے تھے لیکن ایسا ہوا نہیں مدھ پردیش کی سطح میں کانگریز قابض ہونے میں سفل ہوئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ سنگھ کی شاکھاؤں پر بین لگانے کے بعد کیا دو ہزار انیس کے لوگ صبح چناؤں میں بھی کانگریز جیت حاصل کر پاتی ہے تازترین خبروں کے لیے آپ بن رہیے مارسات دیکھتے رہے ایمپ نیوز نمشکار